میں دن میں کئی مرتبہ اپنے ملنے والوں سے رسمن پوچھتا ہوں کیا حال ہے اور وہ رسمن جواب دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے نہ حال پوچھنے والے کو اس شخص کے حال سے کوئی خاص دلچسپی ہوتی ہے اور نہ ہی عموم انحال بتانے والے کا حال اتنا اچھا ہوتا ہے جتنا کہ اس کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے بس ایک رسم دنیا ہے جو چلی آ رہی ہے مگر کچھ سادہ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے آپ حال پوچھ بیٹھیں تو وہ اپنی صحت کے حوالے سے پورا بلٹن جاری فرما دیتے ہیں کھڑے کھڑے چکر آتے ہیں بلڈ پریشر نارمل نہیں ہو رہا کل میں سودہ سلف لینے بزار گیا تو دکان پر میں گھر پڑا اور ایک ہمسایہ اٹھا کر گھر لیا آپ اس کے جواب میں تاثف کا اظہار کرتے ہیں اور یہ تلقین بھی کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور پھر جانے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں مگر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ اب آپ کو جانے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں آپ حال جو پوچھ بیٹھے ہیں چنانچہ وہ باقی ماندہ حال بھی سنانا شروع کر دیتے ہیں چھوٹے بچے کو خسرہ نکلا ہوا ہے بڑا بیٹا کل موٹر سائیکل کھمبے میں مار بیٹھا اب موٹر سائیکل کی قسطیں بھی رہتی تھی چلو اللہ کا شکر ہے جان تو بچ گئی دل میں ہم لوگ کتنی بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن دل کی گہرائیوں سے یہ شکر صرف اس وقت ادا ہوتا ہے جب کسی بڑے حادثے میں کوئی ہڈی بسلی تڑوا بیٹھے اور کہے اللہ کا شکر ہے موٹر سائیکل صحیح سلامت ہے کچھ لوگ تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خالو جانکار کے حادثے میں فوت ہو گئے مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آنکھیں بچ گئیں انسان بھی اللہ کی عجیب مخلوق ہے خوشی کے موقع پر رسمن اور غمی کے موقع پر اللہ کا دلی شکریہ ادا کرتا ہے لگتا ہے اسے حسن سلوک کچھ زیادہ راس نہیں آتا کچھ لوگوں کا معاملہ حال پوچھنے کے سلسلے میں قدر مختلف بھی ہے ان سے پوچھیں کیا حال ہے وہ جواب دیتے ہیں اب ٹھیک ہے گویا پوچھنے سے پہلے ان کے ساتھ کافی حادثات گزر چکے ہیں جو میرے علم میں نہیں حالانکہ یہ حادثے میرے علم میں ہوتے ہیں اور نہ ان پر گزرے ہوتے ہیں بلکہ اب ٹھیک ہوں ان کا تکیا کلام ہوتا ہے تاہم اس کے باوجود ایسے لوگوں سے یہ کبھی نہیں پوچھنا چاہیے خیریت تو ہے کیا ہوا تھا کیونکہ اس کے جواب میں پھر ایک لمبی گفتگو بہرحال سننا پڑے گی اصلی یا نقلی بیماریوں اور حادثوں کا ذکر چھیڑا ہے تو یہاں ان لوگوں کا ذکر بھی ضروری ہے جو بیمار کی آیادت عبادت سمجھ کر کرتے ہیں مگر نوجوانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو بیمار کی آیادت صرف اس صورت میں کرتا ہے اور دن میں دو دو تین تین بار کرتا ہے اگر بیمار کسی ہسپتال میں داخل ہو بیمار سے ان کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ بار بار نرس کے پاس جاتے ہیں اور بیمار کی صحت کے بارے میں سوالات کرتے ہیں وہ نرس کو مسیحہ تصور کرتے ہیں بعض اوقات انہیں یہ سوالات بہت مہنگے پڑتے ہیں کیونکہ اس مسیحہ سے بلاخر ان کی شادی ہو جاتی ہے اس طرح کچھ لوگوں کو میں نے سوگ پر بہت فعال ہوتے دیکھا ہے یہ نماز جنازے پر باعواز بلند صفے سیدھی کراتے ہیں آٹھ صفے ہوں تو نو پر اسرار کرتے ہیں دس ہوں تو گیارہ بنا کر چھوڑتے ہیں مرہوم کو دفناتے وقت بھی ان کا جوش و خروش دیدنی ہوتا ہے یہ اینٹ روڑے سے ہر سراخ بند کر دیتے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر اتفاق سے مرہوم زندہ ہو بھی جائے تو کوشش کے باوجود قبر سے نہ نکل سکے ان کی دلیری کا یہ عالم ہے کہ قبر کا سائز چیکھتنے کے لیے قبر میں لیٹ جاتے ہیں حالانکہ سو دشمن سو سجن ہوتے ہیں ایسا رسک نہیں لینا چاہیے